موسیقی موسیقی ہر لمحہ قیمتی تھا اس قیمتی لمحے میں اس کے پاس صرف تین سو ساٹھ منٹ تھا یعنی چھے گھنٹے جیل سٹاف اور پولیس کو بھی اس بات کا حساس تھا اوپر سے عدالت کا حکم نہیں لہٰذا پیرول کی میاد شروع ہونے یعنی صبح کے دس بجنے سے ساٹھ منٹ پہلے ہی ٹھیک نو بجے منڈولی جیل کے گیٹ پر دلی پولیس کی یہ قیدی وین تینات ہو جاتی ہے صبح کے نو بجے کالا جٹھڑی یعنی آج کا دولہ اسی وین میں بیٹھتا ہے کالا جٹھڑی نے نیلے رنگ کی قمیز اور جینس پہن رکھتی تھی دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تھی اس وین کے آگے پیچھے دلی پولیس کی سویٹ کی ایک گاڑی کے ساتھ ساتھ پولیس کی کل چھے گاڑیاں پہلے سے ہی مستعد تھی ان چھے گاڑیوں میں لگ بھگ تیس پولیس والے سوات آٹومیٹک ہاتھیار کے ساتھ اب دونے کا یہ قافلہ پولیس کی بارات کے ساتھ جیل سے نکلتا ہے تیہار کی منڈولی جیل سے دوارکہ سیکٹر تین کے سنتوش گارڈن تک اس قافلے کو پہنچنے میں قریب گھنٹا بھر لگنا تھا یعنی دس بجے تک ہی دولہ جٹھیڑی شادی کے منڈب تک پہنچ با تھا اس لیے اسے پیرول کی محلت سے ایک گھنٹا پہلے ہی باہر نکالا گیا تھا تاکہ عدالت نے شادی کے لیے جو چھے گھنٹے دیئے وہ پورے چھے گھنٹے یعنی تین سو ساٹھ منٹ اس کے حصے میں آئے اب جٹھیڑی کا قافلہ جیل سے منڈب کی طرف دوار رہا تھا تو دولہے کی بارات تو جیل سے نکل چکی تھی اب باری دلہن کی تھی پر دولہے کے بارات سے دلہن کا قافلہ بلکل جدہ تھا اب جو کی دلہن انورادہ یعنی کالا جٹھیڑی کی ریوولور رانے زمانت پر باہر ہے لہٰذا وہ پولیس کی گرفت میں نہیں بلکہ آزاد خود ہی اپنے کالے رنگ کے سکورپیو کو ڈرائیو کرتے ہو جٹھیڑی گاؤں سے نکلتی ہے شادی کے منڈب یعنی سنتوش گارڈن پہنچنے کے لئے انورادہ کی گاڑی کے ساتھ ڈاؤن اور لیڈی ڈاؤن کے باقی رشتیدہ آٹھ الگ الگ گاڑیوں میں کھر سے نکلے تھے انورادہ لال رنگ کے سوٹ میں شادی کے منڈب میں پہنچی تھی ہاتھوں میں مہندی سجی تھی مہندی سے ہی اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر خود کی اور جٹھیڑی کی تصویر بنوائی تھی ساتھی دونوں کا نام لکھوایا تھا جی ہاں کالا جٹھڑی کا اصلی نام سندیب ہی ہے انورادہ صوبہ ٹھیک سالے نو بجے تمام رشتیداروں کے ساتھ شادی کے منڈب میں پہنچ چکی تھی میڈیا کی بھیڑ سے وہ تھوڑی ناراض بھی تھی اور میڈیا کے ان بین بلائے مہمانوں پر غصہ بھی ہوئی بھائی پلیز کر لیو آپ تھوڑا کمپرمائز کرو بھائی سمجھا رو بھائی شادی کے لیے بک بینکٹ ہال یعنی سنتوش گارڈن میں پولیس کی سرکشہ پہلے سے موجود تھی انٹری کے لیے باقاعدہ میٹر ڈیٹیکٹر لگائے گئے تھے بینا پہچان پتر کے کسی بھی مہمان کو انٹری نہیں دی جا رہی تھی یہاں تک کی بچوں کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی مہمانوں کے جوتے تک اتروائے جا رہے تھے پھولوں کے گلدستوں کی پتیوں تک کو ٹٹولا جا رہا تھا جن مہمانوں کے لسٹ میں نام تھے لسٹ کے حساب سے صرف انہیں اندر جانے دیا جا رہا تھا یہاں تک کی بینکٹ ہال کے سٹاف کو بھی کئی سرکشہ گھیرے سے گزرنا پڑا آج پاس کی تمام اونچی امارتوں تک پر پولیس کی تیناتی تھی کالا جٹھیڑی کو ہریانوی سنگیت بہت پسند ہے دوسروں کی شادی میں وہ ہمیشہ تھیرکتا ہی نظر آیا ہے مگر اس بار جب خود اس کی اپنی شادی ہو رہی تھی تب پولیس نے بی جے کی اجازت نہیں دی ڈان کی شادی کیسے ہو رہی ہے کس طریقے کی سرکشہ کے انتظام ہے آپ دیکھئے یہ انٹری پوائنٹ پر بقاعدہ رسی لگائی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر پولیس کی تیناتی ہے اتیا دھونک ہتھیار لے کے پولیس یہاں پر موجود ہے اور دوسری طرف یہاں پر موجود ہیں پوری لس لے کے مہمانوں کی ہر کسی کا نام ہے اور جس کا یہاں پر نام درد ہے یعنی کوئی شادی کا کارڈ لے کے آ جائے گا تو اسے یہاں سے انٹری نہیں ملے گی کراس چیک کیا جائے گا دلی پولیس کے جوان یہاں پر لس لے کے تیار ہیں اور ہر کسی کے نام کی یہاں پر جہاچ کی جا رہی ہے اور اس کے آگے کوئی بھی جیسے دیکھیں اگر کوئی برف لے کے بھی یہاں پر جیسے یہ چھٹس آیا ہے تو اس کی انفارمیشن تھی نام پوچھا جا رہا ہے آپ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ سندیب کارے کی طرف سے آپ ان کے ریلیٹیو ہیں؟ ہاں ہمارے وہ ہیں پڑوسی ہے مطر ہے پڑوسی ہے مطر ہے سندیب یہاں پر انفیٹیشن بقاعدہ آپ آدھار کھاڑ لے کے ہیں ہاں بلکل آدھار ہے جی رہے ہیں اس کے بعد آپ کا نام ہاں ہاں باسٹ نمبر ہے ان کا رنویر جی ہے پڑوسی ہے رشتے دار ہے تیہاڑ کی منڈولی جیل سے نکلنے کے ٹھیک ایک گھنٹا اور سترہ منٹ بات اب کالا جٹھڑی کا کاروان بینکٹ ہال پہنچتا ہے پولیس کو بھی احساس تھا کہ شادی میں میڈیا کا جمع وڑا ہے لہٰذا بینکٹ ہال کے پچھلے راستے سے گالی میں ہی جٹھڑی کو اندر پہنچا دیا جاتا ہے دولے کی ایک جھلک کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے موجود تمام کیمرمین کے کیمرے سونے اور خالی ہی رہ گئے اب چونکہ شادی میں میڈیا کو تو دعوت دی نہیں گئی تھی لہٰذا منڈک تک جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اب اندر جو بھی ہو رہا تھا وہ دولہ دلہن کے رشدار یا پھر خود پولیس والے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہے تھے حالانکہ شادی کی ریکارڈنگ کے لیے انرادہ نے ایک پروفیشنل کیمرمین کو پہلے ہی گلا رکھا تھا کالا جڈھڑی آ چکا ہے شادی کے منڈپ میں میں ہوں آپ کو بس جس بس میں کالا جڈھڑی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ گاڑیوں کا حجوم ہے جہاں پہ جس وقت دلی پولیس کی تمام گاڑی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسی بس میں کالا جڈھڑی موجود ہے دلی پولیس کی بس ہے یہ بس جو جا رہی ہے اسی میں کالا جڈھڑی اندر بند ہے منڈولی جل سے نکل کر یہ سنتوش گارڈن کے اندر جا رہی ہے میڈیا کی نظروں سے بچا کر پیچھے کے راستے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بس کو سنتوش گارڈن کے ٹھیک پیچھے لے جائے جا رہا ہے کالا جڈھڑی اندر پاؤ چکا ہے یہ سنتوش گارڈن کا پیچھے راستہ ہے میڈیا کی نظروں سے بچا کر پولیس پیچھے کے راستے شادی گھر میں کالا جڈھڑی کو اندر لے گئی ہے شادی کے منڈپ میں پہنچنے کے بعد کالا جڈھڑی کی ہتھکڑی کھول دی جیل کے کپڑے بدلے کریم کلر کا کرتا نیل جیکٹ اور سہرہ پہن کا وہ دولہ پڑا جبکہ انورادھا لال رنگ کی ساری میں سجیے تھے بینکٹ ہال کے اندر پورے منڈپ میں تمام پولیس والے ہر پڑ دولہ دولہن کے بلکل قریب تھے اندر کیا محل ہے سنو بھائی بتائیے اندر فنکشن چل رہا ہے سر ابھی تیاریا چل رہی ہے شادی کی رسمیں ہو چکی نہیں 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 ابھی سر ابھی ریڈی وغیرہ ہو رہے ہیں یہاں پر پولیس کا پہنا دیکھ سکتے ہیں دوار کا ڈسٹک کے تمام پولیس کرمی یہاں پر موجود ہیں ہر کسی کی جو انٹری ہو رہی ہے وہ یہاں پر آئی کارڈ دیکھنے کے بعد انٹری ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو انتر پرویش دیا جا رہا ہے یہاں پر جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر تمام رشتہ دار ہیں وہ پہنچنا ان سے بات کرتے ہیں یہ ابھی کتنی بجے سے یہ پورا ہے شادی کا یہ ابھی دس بجے سے پروگرام سٹارٹ ہوگا اور چار بجے سے چھے گھنٹے کا ان کو ٹائم ملا ہویا ہے یہاں پر آپ لوگوں کی آئی دی کارڈ چکر کے انٹری ہو رہی ہے ہاں جی پروپ پر پول سیکیورٹی ہے سب کے آئی دی کارڈ دیکھ کر فوتوز دیکھ کر میچ کر کے انٹری ہو رہی ہے صبح کے ٹھین کی گیارہ بجے پنڈک جی بھی شادی کے منڈپ میں پہنچ جاتے ہیں منڈپ پہلے سے ہی تھا یا تھا جیسے آم سادھی ہوتی ہے سادھی ہوگی کتنا وقت لگا تھا وہ آدھے گھنٹہ آدھے گھنٹے میں جیسا سمیں ملا آج سرکارنا جیسا آدھے سبسا اور کتنے وہاں پہ ان کے رشدہ کو موجود اور آدھے فیملی میمبر مطلب میمبر وغیرہ سو پینک کلر کی لڑکی نے پہنی تھی اور کریم کلر کا لڑکی نے پہنی تھی عبدالعہ دلہن کی موجودگی میں منطرو چارن کے بیٹ شادی کی رس میں شروع ہوتی ہے اگلے دو گھنٹے تک شادی کی رس میں جاری رہتی ہے اس دوران جیمالہ کے ساتھ ساتھ دونوں ساتھ پھیرے لیتے ہیں اور پھر صدا کے لیے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ایک بجے شادی سمپور نہ ہوتی ہے اس کے بعد مہمانوں کے بدھائی دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کھانا بھی تیار تھا سب کچھ وقت پر کرنا تھا کیونکہ محلت صرف تین سو ساکھ منٹ کی تھی اور گھڑی کی سوئی لگاتار بھاگ رہی تھی مہمان اپنے ساتھ تحفے بھی لائے تھے جو دولہ دلہن کو دے رہے تھے تین بجے تک کھانا پینہ بھی پورا ہو گیا اب پلس اور پلس کی گاڑیوں کی حلچن پھر سے شروع ہو جاتی ہے گھڑی میں جیسے ہی شام کے چار بچتے ہیں اس سے کچھ منٹ پہلے ہی تین گھنٹے پرانے دولہ دلہ ایک بار پھر سے جدہ ہو جاتی ہے یہ ویوہ کیونکہ ہمارے ویوہ بہت ہی ساماجک دھارمک ریت ریباج اور پرمپرہ کے مطابق کیا جاتا ہے منائے جاتا ہے اور اس میں آج سمپن ہو گیا فیرے ہو گیا جائمالہ ہو گئی اسٹیج پر سب رشتے داروں پریواروں سے شباسیس گفت توفے ہو گئے ملنا ہو گیا اور بہت بہت سب کو اس بات کی بتائی سندیر کالا کے پریوار کو بتائی انورادہ چودری اور اس کے لئے سب سے پہلے میں مانی عدالت اپنی دیش کی چوتھا اس طب میڈیا اور دلی پولس کو دوں گا اور یہاں پوری طرح سے بھبتہ کے ساتھ سجابت کے ساتھ جس طرح سے سارے ریتی رسم ریواج کو پورا کیا گیا وہ اتحاسک تھا سندیر کالا جٹھڑی کی شادی ہو چکی ہیں وہ بہمکالا ہے یہاں پر جو یہ بقاعدہ جو ٹیم ہے سندیر کالا جٹھڑی کی شادی ہو چکی ہے ملٹری اور آبرو شادی سمپن ہو چکی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں منڈپ اس منڈپ میں یہ شادی ہی ہے اور اس دوران تقربان دو سو چالیس سے زیادہ جو پولیس کنگ ہوں وہ موجود ہے اگر آپ کو اپنی چھتوں پر آپ کو پولیس کنگ ہی دکھائی دیں گے اس کے علاوہ ڈرون کیمرے سے پوری نگرانی رکھی گئی تھی اس طریقے سے یہ پورا جو اسٹیج ہے وہ سجایا گیا تھا یہ اسٹیج ہے اسٹیج کی تصویریں ہم نے آپ کو بھیجی ہیں انورادہ جو لیڈی رون ہے وہ دونے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بطاہ دارے دیکھیں یہاں پر یہاں پر کہتے ہیں انورادہ میں سندی پورف کالا جتھیڑی تھا اسے لائے گیا وہ دولہ بنا دولے کا اس نے کپڑا پہنا اس کے بعد انورادہ جو لال جوڑے میں تھی وہ آئی تھی اور اس کے بعد پھر شادی سمپن ہوئی جرا ہم ایک بار آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ وہ منٹب ہے جس میں کچھات گنگسٹر کالا جتھیڑی نے انورادہ کے ساتھ ساتھ سیرے لیے شادی سمپن ہوئی کڑی سرکشہ کی بیٹی ہے اس شادی میں دولہن کی ویدائی نہیں ہوتی ہے بلکہ قائدے سے دولہے کی ویدائی ہوتی ہے دولہ اور دولہن دونوں الگ الگ ویدہ ہوتے ہیں دولہن اکیلی ہی سسرال جاتی ہے اور کمال یہ کہ دولہا بھی اکیلہ ہی سسرال جاتا ہے سسرال جسے ہم سب مزاک میں جیل بھی کہتے ہیں لیکن یہاں مزاک نہیں ہے کیونکہ یہاں کالا جتھیڑی دلی سسرال سچ مجھ جیل اربین دوجہ چراغ گوٹھی اور اوپی شکلہ کے ساتھ ہیمانشو مشرہ دلی آج تک تو تمام سرکشہ بندوبست کے بیچ آخر کار شادی سمپن ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دلی پولیس نے بھی راحت کی سانس لی حالانکہ اکیلے ویدہ ہونے کا دلہن کو دکھ بھی ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ کوٹ کی اجازت سے آخر کار یہ شادی پوری ہوئی شادی کے بعد انورادہ نے کیا کہا آئیے اب وہ بھی سنتے ہیں کڑے پہرے میں شادی کی ساری رسمیں پوری ہونے کے بعد دلہا کالا جٹھےڑی پولیس کی سرکشہ میں ٹھیک چار بجے واپس جیل کے لیے روانہ ہو گیا وہیں شادی کے بعد جٹھےڑی کی دلہن انورادہ چودھری کچھ دیر تک میریج ہال میں ہی رکی رہی اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتی رہی اس دوران لڑکا لڑکی دونوں کے گھر والے بھی موقع پر موجود تھے انورادہ نے اپنے ہاتھوں میں نہ صرف جٹھےڑی کے نام کی مہندی سجائی تھی بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر اپنی اور اپنے دلہے کی تصویریں بھی بنوائی تھی جسے انٹرویو کے دوران اس نے بہت چاہو سے دکھایا شادی کے فوراں بعد جب آج تک نے اس سے بات کی تو اس نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سننا چاہیے انورادہ جی ہمارے ساتھ وہ بھی ہو انورادہ بھی شادی سنپن بھی کیسے شادی بھی کافی کڑی سرکچھا تھی سنڈیپ سے آپ کی کوئی باتچی تھی کیا باتچی تھی اس کے لئے باتچی تھی نہیں باتچی تھی جیسا ماہول تھا ریچول سے شردی تھی ریواز تھے کل کتنا دھوٹا لگا شادی ہے اس کے لئے باتچی تھی اس کے لئے باتچی تھی آپ نے جیسا کہاں بھی تھا آج تک سے باتچی تھی شادی پہلے ہو گئے تھے لیکن اب یہ جو ایک ساماجی قریتی ریباد ہے اس سے شادی ہو گئے تو آپ اگر کہنے تو آپ کوئی طرح سے سنڈیپ کی پکنی ہو گئے تیاری کوئی آپ نے کر رکھی تھی ہے آپ نے دیکھا کس میں سنڈیپ سنڈیپ کے ہاتھوں کی میندی بھی انڈرادہ نے لگائی ہے اور کڑی سرکشا کے بیچ جو انڈرادہ ہے وہ دیکھیں لازوڑے میں تو لیڈی گاؤن سے اب ککھیاں جو میندیپ اور کارا جوٹھیڑی کی پتنی بلگی ہیں اوپی شکل ہیمانشو مشر اور چلا گوٹی کے ساتھ اربین دو جھاں ڈلی آج تک اب ہر سنڈے راتی گیارہ بجے آپ آج تک پر دیکھا اور سن سکتے ہیں کرائم کہانیاں و شمس کرائم کی کہانیاں تو آپ نے ٹی وی پر بہت دیکھی ہوں گی اب کرائم کی کہانیاں ٹی وی پر سنیے بھی تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک